جس نے آنکھ کو پکارا اس کو مل گیا سہارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا وسید الاولین والآخرین حبیبنا وحبیب الہ العالمین امام المرسلین وخاتم النبیین ابیل قاسم المصرین وعلا اہل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهديین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی عز اسمه بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انکا انتا الوحاب صدق اللہ العلی العظیم اللہ الرحمن الرحیم بہت مفصل اور فکری بحث کی گنجائش تو اس وقت نہیں ہے لیکن یہ یاد رکھئے کہ انسان کی کوئی بھی گفتگو فکر سے عاری نہیں ہوتی فکری تقاضوں کو منطقی اور فلسفیانہ دلائل کے ساتھ مکمل کیا جائے یا نہ کیا جائے لیکن انسان جب گفتگو کرے تو وہ گفتگو بہرحال فکری ہونی چاہیے اس لئے کہ غیر فکری گفتگو اصلاً انسانی گفتگو نہیں ہو سکتی ایک کلمہ بھی انسان کے دہن سے ادا ہو تو اس ایک کلمہ کے پیچھے بھی کوئی سبب کوئی علت کوئی وجہ اور کوئی فکری بنیاد ہوتی ہے اس لئے میں اس وقت جو چند منتشر فکری عرض کروں گا اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بات کہی جائے وہ نہ صرف یہ کہ صرف فکری ہو بلکہ رسمی نہ ہو رسمن زندگی بسر کرنا حیوان کی عادت ہے یہ انسان ہے جو ارادتاً زندگی بسر کرتا ہے اگر کوئی اپنے پورے ارادے کا استعمال نہیں کرتا تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ انسانی سطح زندگی پر بسر نہیں کر رہا ہے اپنے زندگی بلکہ اس سے نیچے کے درجے پر زندگی بسر کر رہا ہے اب یہ اور معاشروں کے لئے تو ہی ہے جائے عبرت وہ معاشرہ جو قرآنی معاشرہ ہے وہ یا وہ معاشرہ جو اسلامی معاشرہ ہو وہ معاشرہ جو محمدی معاشرہ ہو اللہ 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 وہ معاشرہ کے جو عالوی معاشرہ ہو اس معاشرے کو بطور معاشرہ اور اس معاشرے کے کسی فرد کو انفرادی سطح پر بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مہیاری انسانی خط زندگی سے نیچے زندگی بسر کریں ایک چیز آپ حضرت سنتے رہتے ہوں گے خط غربت غریبی کی ایک لائن پاورٹی لائن کے نیچے کتنے ہیں اور اوپر میں خط انسانیت کی بات کروں سبحان اللہ سبحان اللہ جس کے جیب میں پیسے نہ ہوں وہ خط غربت سے نیچے ہوتا ہے جس کے دامن زندگی میں انسانی قدریں نہ ہوں وہ خط انسانیت سے نیچے ہوتا ہے بات قدروں کی ہے بڑا مسئلہ کچھ قدریں باقی ہیں ایک بیٹا اپنی ماں کے لیے عصالِ ثواب کی مجلس کر رہا ہے ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے عصالِ ثواب کی مجلس کر رہا ہے کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے عصالِ ثواب کی مجلس کر رہا ہے یہ قدروں کی زندگی کی علامت ہے اور اس نظامِ تہذیب سے وابستگی بھی موجبِ فخر ہے کہ جس تہذیب میں ایسی قدریں اور ایسی رسمیں باقی ہیں جو آیت میں نے اس وقت تلاوت کی ہے وہ قرآنِ مجید میں سورہِ مبارکِ آلِ عمران کی آیت ہے اور بجائے خود بہت تفصیلی بیان چاہتی ہے اگرچہ وہ آیت ایک مضمونِ دعا پر مشتمل ہے قرآنِ مجید میں حق سبحانہ وتعالی نے بہت سی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کے ولیوں نے نبیوں نے اماموں نے جو دعائیں کی ہیں ان دعائوں کو نقل فرمایا ہے پروردگار نے اور نقل فرمایا اس لئے ہے تاکہ ہم اس سے استفادہ کریں اور مقامِ دعا میں کم سے کم ہمیں معلوم ہو کہ اس سے دعا کی کیسے جاتی ہے کس اسلوب میں کن الفاظ میں اور صرف اسلوب اور الفاظ کی بات نہیں ہے بات مضمون کی بھی ہے کس سے کیا چیز طلب کرنی چاہیے یہ شعور بھی اگر باقی نہ ہو تو بھی سمجھئے کہ ہم خط انسانیت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں کس سے کیا چیز طلب کرنی چاہیے ایک صلاوات پڑھ دیجئے محمد ایک اور صلاوات پڑھ دیجئے اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد تو یہ جو مضمون ہے اس آیت میں یہ بہت توجہ طلب ہے اکثر حضرات قنوط میں پڑھتے ہوں گے اس آیت کو اور اگر نہ پڑھتے ہوں گے تو اب پڑھنا شروع کر دیجئے ارشاد الہی ہے رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةِ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَخَّابِ یہ ہمارے پالنے والے رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دینا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا پرودگار ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا اور اس دل سے مراد بھی کونسا دل ہے کیا یہ دل ہے کہ جو آپ کے جسم میں جسم کے تمام حصوں میں خون پہچانے کا ایک وسیلہ ہے یا اس سے کوئی اور دل مراد ہے یہ یاد رکھیں کہ جب عدب میں اور عرفان میں دل کی بات کہی جاتی ہے تو یہ دل ہرگز مراد نہیں ہوتا اگر اتنی بات سمجھ میں آ جائے اتنی سی بات عدب میں بھی لٹریچر میں کوئٹری میں اور عرفان میں جب قلب یا فعاد یا دل کی بات ہوتی ہے تو اسے یہ دل مراد نہیں ہوتا اگر اتنی بات سمجھ میں آ جائے تو بات عالم مادی اور عالم مجرد کے فرق تک پہنچ جاتی ہے بات عالم ناسود اور عالم ملکود کے امتیاز تک پہنچ جاتی ہے مادی اور روحانی کا فرق یہیں سمجھ میں آ جاتا ہے یہ دل مادی دل ہے اور اگر کوئی اور دل ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ کوئی روحانی وجود ہے وہ کوئی مجرد وجود ہے وہ کوئی ابسٹریکٹ ریالیٹی ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ہے نا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا پروردگار ہمیں جبکہ تُو ہدایت دے چکا ہے ہدایت دینے کے بعد پھر ہمارے دل ٹھڑھے نہ ہو جائیں یہاں ٹھہر کے ایک بات حرص کروں یہ خاص مسئلہ ہم سب کا ہے خاص عمومیت کے ساتھ تو تمام عالم انسانی کا ہے پروردگارِ عالم نے ہر انسان کو جس فطرتِ سلیمہ پہ خلق فرمایا ہے وہ اس کی فطرت خود ایک مکمل کتابِ ہدایت ہے ہر انسان مسلمان ہونا شرط نہیں ہے ہر انسان اپنے وجود کے ساتھ کتابِ ہدایت لے کر پیدا ہوتا ہے اب وہ جیسے عمام الناس کہتے ہیں نا کہ زد بحث آپ میں سے کوئی صاحب اگر زد بحث کرنے پر ادھر آئیں گے تو کہیں گے باہ صاحب یہ کیسی بات آپ کریں گے اسی قرآن میں تو لکھائے گے ہر پیدا ہونے والا بچہ ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوتا ہے وہ الگ ایک اعتبار ہے یہ الگ ایک لحاظ سے گفتگو ہے فطرتِ انسانی پیغمبر اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور مشہور ارشاد ہے آپ کا کہ کل مولودن یولد علی الفطرت ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام سے پوچھا گیا کہ امیر المؤمنین مل فطرت فطرت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کلمت الاخلاص ہی الفطرت کلمہ اخلاص ہی فطرت ہے کلمہ لا الہ الا اللہ ہی فطرت ہے اس فطرت پر ہر پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ کتابِ فطرت خود کتابِ ہدایت ہے یہ کتابِ فطرت خود کتابِ ہدایت ہے آپ حضرات کے ذہنوں تک بات کو پہنچانے کے لئے میں ایک ایسا ریفرنس اس وقت ذہن میں آ رہا ہے جس کی آپ کو مجھ سے توقع نہیں ہوگی لیکن اس کے ساتھ ایک روایت بھی عرض کر دوں گا تو شاید بات ہے اس کی سنگینی جو ہے وہ اس قدر محسوس نہیں ہوگی آپ کو ایک شخص آیا بدو بدو یعنی ایک دہاتی غیر متمدن اور میں غیر متمدن کہ رہا ہوں غیر محذب نہیں دونوں میں فرق ہے وہ شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کی خدمت میں ہے اور اس کا نام ہے وابصہ آ کے بیٹھ گیا حضور کے سامنے وہ کہا یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ پوچھنے کے لئے آیا ہوں تو حضور مسکرائے اور کہا کہ کیا تو سوال کرے گا اور پھر میں جواب دوں یا میں تیرا سوال بھی بتاؤں تجھے اور جواب بھی بتاؤں اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں شانِ نبوت کیا ہوتی ہے کہ اس کا نام ہے محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے کہا یا رسول اللہ اس سے بہتر کیا ہوگا کہ آپ میرا سوال بھی بتائیں اور آپ جواب بھی بتائیں آپ نے فرمایا کہ تو یہ پوچھنے کے لئے آیا ہے کہ نیکی کس کا نام ہے کس عمل کو نیکی کہتے ہیں بیر کے متعلق سوال کرنے آیا ہے بیر قرآن مجید میں بار بار لفظ بیر آیا ہے یہ نیکی کیا ہے کہا یا رسول اللہ بلکل صحیح فرمایا آپ نے یہی سوال لے کر آیا تھا کہ نیکی کیا ہے دیکھیں یہ سوال ہماری آپ کی سب کی زندگی سے جڑا ہوا ہے ہر شخص اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے ہر شخص اپنے مقابل میں دوسرے کو یا تو نیک نہیں سمجھتا یا کم سے کم اپنے سے کم تر سمجھتا ہے کیسے سادہ سے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اور اس میں کتنی بڑی بڑی گہرائیاں ہیں کہا یا رسول اللہ میں بلکل یہی سوال پوچھنا ہوں کہ نیکی کیا ہے یہ ایسا موضوعی اور ایسا سبجیکٹیو اور ایسا گہرا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کو آپ اوبجیکٹیو طریقے سے معروضی انداز سے آسانی سے بیان نہیں کر سکتے ہیں ڈیفائن کرنا آسان نہیں ہے افلادون اور ارستو اور سقرات کی منزل تک بلند ہو کر بھی ڈیفائن کرنا مشکل ہوگا نیکی کیا ہے تشریف نائیں نیکی کیا ہے حسن کیا ہے اب یہاں کچھ چہرے تو مجھے بہت پڑھے لکھے حضرات کے نظر آ رہے ہیں تو میں ریفرنس دیتا ہوا آگے بڑھوں گے افلادون کے جو مقالمات ہیں ڈیالوکس جو ہیں لیٹو کے اس میں نجانے کتنے صفحے اس موضوع پر پائے جاتے ہیں کہ بیوٹی کیا ہے ہر شخص دل دادہ ہے حسن کا اور کوئی حسن کی تعریف نہیں کر سکتا اللہ حسن ایک لفظ ہے تین حرف ہیں حسن سب دل دادہ ہیں حسن کے اور حسن کی کوئی پرفیکٹ ڈیفینیشن کوئی کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا ممکن نہیں ہے کہ حسن کی پرفیکٹ ڈیفینیشن کی جا سکے لوجیکل پرفیکشن کے ساتھ یہی حال نیکی کا ہے نیکی کی ڈیفینیشن لفظوں میں نہیں کر سکتے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سوال بتایا کہا تو یہ پوچھنے کے لئے ہے کہ نیکی کیا ہے اس کے بعد فرمایا بڑے پیار سے یا وابسہ استفت قلبک اپنے دل سے پوچھ لینے کی کیا ہے یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جواب محمد عربی نبی امی نے کسی افلاتون سقرات یا آرستو کو نہیں دیا ہے یہ مکہ کے اطراف میں رہنے والے ایک بدو کو جواب دیا ہے توجہ فرما رہے ہیں اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اپنے اس جملے کی تشریح کروں شاید حضور کے سامنے اس وقت کوئی سقرات ہوتا تو جواب یہ نہ دیتے ہیں ہاں میں عرض کروں کوئی عرضتو ہوتا تو اسے یہ جواب نہ دیتے ہیں حضور نے ایک بدو کو یہ جواب دیا ہے ایک عربی کو استفت قلبک استفت اپنے دل سے فتوہ لو اب آپ سب لوگ اپنے اپنے لئے کھلی چھوٹ نہ سمجھ لیجئے گا کہ جب ہم اپنے دل ہی سے فتوہ لے سکتے ہیں تو پھر آیت اللہ اسی استانی کی کیا ضرورت ہے ہے نا لیکن یہ دل دل ہے بہت قیمتی چیز ہے اور اسی لئے اب جو میں کہہ رہا تھا کہ شاید مجھ سے توقع نہ ہو آپ کو اس حوالے کی شوہرہ کو تلامیز الرحمن بھی کہا گیا ہے کہ شوہرہ جو ہیں وہ تلامیز الرحمن ہوتا ہے ان کے دل پر بھی الہام ہوتا ہے ہندوستان کے ایک بہت نامور شاعر جن کی شناخت کسی دوسری دنیا سے جڑی ہوئی ہے مگر بہرحال ان کا عدبی مقام بھی ہے چونکہ ان کا عدبی کلام بھی ہے عدبی مقام بھی ہے اس لئے میں ان کا ایک شعر نقل کر رہا ہوں جس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا جبریل جنو نے یہ بھی وحی الہی ہے مذہب تیرا مذہب دل ہے باقی سب گمراہی ہے دل اگر انسان کا کج نہ ہو گیا ہو فطرت اگر فطرت اولیہ ہو فطرت اگر فطرت سلیمہ ہو اگر انسان اپنی انسانی سطح پر قائم ہو تو اس کا دل خود ایک مصحف ربانی ہے دل سے بڑھ کر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے اپنے دلوں کو سلامت رکھیں آج مجلس حضرت سیدو شہدہ سے یہی پیغام لے کے جائیں دلوں کو سلامت رکھیں دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں دلوں میں کجی نہ ہو جائیں دلوں میں زائغ بیدا نہ ہو جائیں ربنا لا تزغ قلوبنا پر اردگار ہمارے دل ٹھیڑھے نہ ہو جائیں ربنا یہ کہنے والا کون ہے لا تزغ قلوبنا لا تزغ تزغ میں فعل کا اسناد کس کی طرف ہے تو یہاں مسئلہ جبر اور اختیار کا بھی درمیان میں آ جاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں مجبور ہیں یا مختار ہیں ہر آدمی جب اپنی دانس میں کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی نسبت اپنی طرف دیتا ہے ہم نے یہ کام کیا اور جب کوئی کام نامناسب ہو جاتا ہے تو پھر جبر کا ماتم کرنے لگتا ہے کہ ہم تو مجبور ہیں ہم تو مجبور ہیں یہ چرخے ستمگار یہ زمین یہ روزگار ہم تو مجبور ہیں ہمیں اختیاری کیا حاصل ہے جب اچھا کام ہو جاتا ہے تو ہم نے اب کیا تو یہ جبر اختیار کا مسئلہ بھی کئی اعتبار سے قابل بحث ہے اور یہ صرف فلسفیوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہر فرد بشر کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ ہے تو لَا تُوزِغُ قُلُو بَنَا پَرْوَدِگَارُ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے ہدایت دینے کے بعد یہاں بڑا مسئلہ ہے کیا پرودگار بھی کسی کا دل ٹیڑھا کرتا ہے اب صرف اس مسئلے کو اگر کھول کر بیان کر جائے تو کتنا وقت چاہیے اور بات کہاں کہاں تک جائے گی اور کس کس تک جائے گی رَبَّنَا لَا تُوزِغُ قُلُو بَنَا یہاں بس ٹھہر جائیے ہمیں معاشرے کا مرسیہ پڑھ لوں اپنا اور آپ کا ماتم کر لوں ہماری مصیبت اس وقت یہ ہے یہ میں دو ایک جگہ اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں یہاں اس آیت کی تفسیر میں بھی یہ مضمون جڑا ہوا ہے جبر و اختیار کا مضمون اور جمود اور حرکت کا مضمون اب یہ دوسری تیسری درجے کے بچے بھی شاید مبالغہ ہو تو پانچویں چھٹی تک کے بچے نیوٹن کے لاز وغیرہ سے واقف ہوں گا حرکت کے قوانین لاز اف موشن نیوٹن نے جو قوانین حرکت کے بیان کیے ہیں اس میں ایک عجیب و غریب لفظ استعمال کیا ہے اور وہ لفظ ہے انرشیا اب میں اس لفظ کو عجیب و غریب کیوں کہہ رہا ہوں اور کس طرح استعمال کیا ہے ہم اردو میں سادہ اردو زبان میں حرکت کے مقابلے میں جمود اور جمود کے مقابلے میں حرکت کا لفظ استعمال کرتے ہیں حرکت کے ساتھ جمود کا تصور بھی نہیں کر پاتے ہیں ہے نا اور یہ نیوٹن تھا جس نے جمود کے ساتھ بھی جمود کا لفظ استعمال کیا حرکت کے ساتھ بھی جمود کا لفظ استعمال کیا انرشیا آف ریسٹ انرشیا آف موشن حرکت کے ساتھ جمود یعنی یہ کنسیویبل ہے میننگ یہ یہ نوشن کلیر ہے یہ کانسپٹ کلیر ہے حرکت کے ساتھ جمود ہم اردو والے عام سطح پر تو حرکت اور اس کی زد جمود جمود اور اس کی زد حرکت وہ کہتا ہے کہ نہیں ایک ہے جمود کے ساتھ جمود اور ایک ہے حرکت کے ساتھ جمود انرشیا آف ریسٹ انرشیا آف موشن البتہ یہ قوانین ہیں اس کے انسانوں پر نہیں بلکہ بے جان و بے روح کائنات سے متعلق جو میکینیکل لاز ہیں وہاں اپلائی ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جسم کوئی بھی باڈی میٹیریل وہ اگر ریسٹ کی حالت میں ہے تو ریسٹ ہی کی حالت میں رہے گی جب تک کہ اس پر کوئی بیرونی قوت اپنا اثر نہ ڈالیں ایکسٹرنل کوئی فورس اس پر اپلائی نہ کی جائے تب تک وہ باڈی ریسٹ میں رہے گی موشن میں نہیں آسکتی اس ریسٹ میں رہنے کا اگر وہ ریسٹ میں ہے تو ریسٹ ہی میں رہے گی خود سے تبدیل نہیں کر سکتی اپنی حالت اس قیفیت کو کہتے ہیں انرشیا انرشیا آف ریسٹ دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی جسم کوئی باڈی حرکت میں ہے موشن میں ہے تو وہ موشن میں رہے گی اب وہ بھی اپنی حالت خود سے تبدیل نہیں کر سکتی جب تک کہ کوئی ایکسٹرنل فورس اس پر اپلائی کر کے اس کی حالت کو تبدیل نہ کرے یہ موشن کی حالت میں برقرار رہنے اور خود سے اپنی حالت کو تبدیل نہ کر پانے کا نام اس نے رکھا انرشیا انرشیا آف موشن یعنی کوئی چیز حرکت میں ہے تو حرکت ہی ہے اب یہ میں نے اپنی چھٹی کلاس کا سبق کیوں دورایا اس وقت یہ بتانے کے لئے کہ میرا حافظہ بہت اچھا ہے مجھے اس زمانے کی فیزیکل سائنس کی ٹیکس بک کے لیسنس یاد ہیں دیکھیں مصیبت یہ ہے ہمارے آپ کے ساتھ ہم انسان ہیں ہمارا انسانی معاشرہ یہ جو قوانین ہے یہ بے جان اجسام کے لئے ہیں اور ان میں ایک وقت میں ایک ہی انرشیا پائی جا سکتی ہے اگر کوئی باڈی رسٹ میں ہے تو رسٹ ہی میں رہے گی اس میں انرشیا آف رسٹ رہے گی اگر کوئی باڈی موشن میں ہے تو موشن ہی میں رہے گی اس میں انرشیا آف موشن رہے گی ہماری آپ کی مصیبت یہ ہے کہ ہم بیق وقت دونوں انرشیہ میں مبتلا ہیں اور اس لیے ہمیں اپنی حالت کو تبدیل کرنے کے لیے دہری طاقت درکار ہیں اب وہ کیسے ہے نا عبرت کا مقام کچھ طبیعت میں حرکت پیدا ہوئی مسیبت یہ ہے ہماری ہم تو انسان ہیں سب سے پہلا فرق جو ہم کو سب سے پہلی بات پہلا نقطہ جو ہمیں اس قانون سے نیوٹن کے اس قانون سے باہر نکلتا ہے وہ کون سا ہے وہ یہ کہ عام مادی اجسام میں یاد رکھئے گا توجہ رکھئے گا اور اپنے انسان رہنے کی حیثیت کو باقی رکھئے گا اور لائن جو ہے انسانیت کی اس سے نیچے نہ آئیے گا مادی اجسام جو بے روح ہیں بے جان ہیں ان میں خود سے اپنی حالت تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کا نام ہے انرشیا پروردگار عالم نے انسان کو یہ قوت دی ہے یہ صلاحیت دی ہے یہ استعداد دی ہے کہ وہ خود سے اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے اور یہ صلاحیت اور یہ قوت دینے کے بعد اس نے اپنی کتاب مجید میں اعلان بھی فرما دیا کہ ان اللہ لا يغیر ما بقوم پروردگار کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود سے اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے اصلاحیت پڑھ دیجئے واضح ہے اب آپ کا دل چاہے تو آپ اپنے کو سنگ و خشت کے فہرس میں رکھئے بے جان پتھروں کی خص و خشاک کی فہرس میں رکھئے اپنے آپ کو یا آپ اپنے آپ کو انسانی فہرس میں رکھئے اگر انسانی فہرس میں ہیں تو وہ جو لائن ہے جس کے نیچے اور اوپر انسان ہونے اور انسان نہ ہونے کا مسئلہ درپیش ہے وہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں ابھی اپنے آپ کو اپنے آپ کو خود سے تبدیل کرنے کی قوت باقی ہے یا باقی نہیں باقی ہے تو ہم انسان ہیں اور اگر یہ قوت نہیں پاتے اگر ہم اپنے اندر یہ قوت نہیں پا رہے ہیں کہ خود سے تبدیل کر سکیں اپنے آپ کو ہم انسان نہیں ہیں قطعا نہیں ہے انسان میرا خیال ہے کچھ بات منتقل تو ہوئی یہ پہلی بات ہے کہ انسان پتھر نہیں ہے اس لئے کہ اس کے اندر خود سے اپنے آپ کو اپنی حالت کو تبدیل کرنے کی قوت صلاحیت استعداد پائی جاتی ہے فطری طور پر پائی جاتی ہے کسی مکتب میں کسی مدرسے میں جانے کے لیے محتاج نہیں ہے انسان اس قوت کے لیے فطری طور پر انسان میں خود کو تبدیل کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے یہ قوت پائی جاتی ہے اس قوت کا نام ہے ارادہ اس قوت کا نام ہے ارادہ اور انسانی ارادے کو جب گھن لگتا ہے تو اس کا نام ہے شیطانی وسوسہ انسانی ارادہ انسانی ارادہ یہ وہ قوت ہے جو انسان کو شجار و حجار و مدر سے جدہ کرتا ہے پتھر نہیں ہے دوسرا مسئلہ کہ یہ آپ کے اندر صلاحیت تو ہے وہ جو میں نے کہا کہ دہرہ انرشی دہری انرشی آپ پائی جاتی ہے وہ کیا مسئیبت ہے وہ یہ مسئیبت ہے اب وہ تیزی سے کہہ دوں کہ انسان انسانی معاشرہ اور انسان بحیثیت فرد اگر گزشتہ رسوم اور رواج اور ریت اور اس انداز زندگی پر برقرار ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو یہی اس کے لئے انرشی آف ریسٹ ہے جیسے چلے آ رہے ہیں ماں باپ کے سمانے سے حالات ویسے ہی ہیں تو کھا رہے ہیں آپ پی رہے ہیں چل رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں مگر اگر حالت نہیں بدھی تو اس کے معنی ہے کہ آپ انرشی آف ریسٹ کی بیماری میں مبتلا ہیں اور بظاہر چونکہ ان رسم و رواج کی ان مردہ رسوم اور ان مردہ رواج کی لاشوں کو کاندھوں پر لیے ہوئے بے تہاشا آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کا مطلب کہ انرشی آف موشن جا رہے ہیں تو دوری انرشیہ میں مبتلا ہیں اس لیے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے اس ارادے کو عزم اور عزم کے ساتھ اولو العزمی کے درجے تک پہنچانا ہوگا تاکہ خود کو تبدیل کریں موجودہ حالت کا تنقیدی نگاہ سے جائزہ لیں اور مستقبل کے امکانات کو ڈسکور کریں ماضی کے واقعات کا مطالعہ کریں حال کے واردات کا تجزیہ کریں مستقبل کے امکانات کو تسخیر کریں یہ سب تبھی ممکن ہے جب دل سلامت رہے دل سلامت رہے اس لیے یہ دعا ضروری ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ادھت ایتنا بروردگار ہمارے دل کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر دینا اب دارے اتنی فکری تمہید کافی ہے ایک تو یہ کہ آپ کے اندر خود موجود ہے وہ صلاحیت اور وہ قوت جو آپ کو پتھروں سے اور جمادات کی دنیا سے علک کرتی ہے اور وہ ہے آپ کا ارادہ آپ خود سے اپنی حالت کو تبدیل کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا رب ہے وہ ربنا سے آیت شروع ہوئی ہے نا ربنا لفظ رب میں کس قدر معنیت ہے کس قدر لطف ہے اس میں رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو پروان چڑھانے والے کو بے شک اللہ کا کلمہ اس سے زیادہ جامع ہے مگر رب کا کلمہ اس قدر اللہ کے برابر لفظ جلالہ کے برابر اگرچہ نہیں رکھتا جامعیت مگر تربیت کرنا پروان چڑھانا رزق دینا ہر ضرورت کو پورا کرنا ہر ضرورت کو پورا کرنا اور اس حد تک پورا کرنا اب یہ نزاکتیں بچوں کی تربیت جو ماباب کرتے ہیں یہ بھی بڑی سعادت ہے یہ بڑی سعادت ہے بچوں کی تربیت کرنا اور انہیں وقت دینا بچوں کو وقت دینا اور بچوں کی تربیت کرنا عبادت ہے عبادت ہے اس کا آج رہے اس کا ثواب ہے اس کا عجر و ثواب ہے جیسے نماز پڑھنے کا عجر و ثواب ہے روزہ رکھنے کا عجر و ثواب ہے اسی طرح مہنت کر کے حلال رزق کمانے کا ثواب ہے اور اسی طرح سے بچوں کو وقت دینے اور بچوں کی تربیت کرنے اور بچوں کو پیار کرنے کا ثواب ہے اب یہ نہیں کہ یہ اس کا بدل ہے اور وہ اس کا بدل ہے یہ بھی نہیں تو جو لوگ بچوں کو وقت دینے کا کی سعادت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بالکل شروع سے بچوں کو کیسے پالا جاتا ہے اب بچہ ہے کھانا سامنے رکھ دیا اور وہ کھا تو نہیں سکتا خود سے بچہ ہے نا تو نوالہ بنا کے اس کے موں میں بھی دینا ہے اور جب وہ اس منزل میں ہو کہ بچہ ہے نوالہ بنا کے بھی دیں تب بھی باز وقت اگر مزاج برہم ہے تو وہ نہیں کھائے گا تو پھر ایسا لطف کا طریقہ اختیار کرنا کہ اس میں کھانے کی خواہش بھی پیدا ہو جائے اب یہ یونیورسٹی کے اور کالیجز کے اساتذہ بھی بیٹھے ہیں تو چائلڈ سائیکولوجی اور ایڈوکیشنل سائیکولوجی پہ نہ جانے کیا کیا پڑھا ہوگا آپ نے ہماری فقہ میں اور ہمارے علم کلام میں ایک قاعدہ ہے جسے کہتے ہیں قاعدہ لطف یہ قاعدہ لطف کیا ہے یہ قاعدہ لطف یہ ہے کہ پروردگار نے انسان کو بنایا انسان کی ضرورت کی تمام چیزیں انسان کو پیدا کرنے سے پہلے بنائیں اس کے بعد انسان کو بنایا خود انسان کو وہ فطرت سلیمہ عطا کی کہ جو گویا کے جامع ترین کتاب ہدایت ہے بجائے خود عاقل دی انسان کو کہ جو نبی باطن ہے اور یہ سب دینے کے بعد معلوم تھا کہ یہ خان ہدایت سجا ہوا ہے پھر بھی یہ لقمہ تناول نہیں کرے گا تو عزراہ لطف نبی بھیجے یہ نبی کا کام کیا ہے نبی کسے کہتے ہیں امام کسے کہتے ہیں قاعدہ لطف آکے بتاتا ہے کہ یہ پروردگار نے ازباب لطف نبی بھیجے ہیں انسان کے دل کو شعور ہے کہ نیکی کیا ہے مگر جب وابسہ حیران ہوگا تو برس لطف کا تقاضی یہ ہے کہ کوئی محمد موجود ہو مصطفہ موجود ہوں جو بتائیں وابسہ کو استفت قلبک جب انسان خود اپنے آپ سے ناشنا ہو جائے تو کوئی ہو یہ کہنے والا کہ من حرف نفس ہو فقد حرف رب جو اپنے نفس کو پہچان لے وہی اپنے رب کو پہچان سکتا کوئی ہو تو یہ کہنے والا بسم حال اللہ علیہ اللہ والف امرین یہ ہے لطف یہ جو مشہور ہے کہ جب الفرش اعظائی حسین بجدہ ہے تو فاطمہ تشریف نہ دی یہ کوئی شایدی نہیں انوار معصومین شریف کے مجلس ہوتے اس لیے بھی کبھی مجلس کو رسمن منقد نہ کر پورے شعور کے ساتھ پورے عدب کے ساتھ پورے احتمام کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ بجائے خود یہ موضوع بہت بڑا موضوع ہے اب لوگ سوالات کرتے ہیں یہ روایت کہاں ہے یہ کیسے ممکن ہے اب وقت نہیں ہے میں معذرت چاہتا ہوں اب وقت نہیں ہے لیکن بہران چاہے وہ روایت کی شکل میں ہو یا آیت کی شکل میں ہو اور یا اسلامی حکمت اور فلسفے کی روشنی میں ہو یا طالب علم ان مطالب کو واضح کرنے کے لیے موجود ہے وہ فرش اعظہ جو بنام حسین بجدہ نے اس کا تعلق معصومین سے جو پڑھتا ہے اس کے لیے بھی سعادت جو شریک ہوتا ہے اس کے لیے بھی سعادت جو سنتا ہے اس کے لیے بھی سعادت جو احتمام کرتا ہے اس کے لیے بھی سعادت اب یہ درمیان میں محرس کر دوں کہ فقہ میں ہر چیز فق علم فق علم فق میں انسان کا ہر عمل اس کے لیے کوئی نہ کوئی حکم موجود ہوتا ہے اور انسان کے ہر عمل کو کسی نہ کسی دائرے حکم میں رکھا جاتا ہے اور بیان کرنے والا فقیح یا مجتحد بیان کر سکتا ہے کہ یہ فعل یہ عمل یہ بات اس کا حکم کیا ہے یہ کس خانے میں آتی ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ نماز واجب ہے ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ واجب ہم روزہ رکھتے ہیں حج واجب ہے ہم حج پہ جاتے ہیں یہ آپ کیاں کیا ہے یہ مجالس اعضاء یہ محفل ہیں یہ مجلس ہیں یہ فقہ کے کس دائرے میں آتی ہیں تو اس کے کئی جوابات ہیں لیکن ایک جواب اس وقت یاد رکھیے گا یہ بھی فروہ دین میں جو فہرست ہے اس میں ایک ہے عمر بالمعروف اور نحی عن المنکر یہ منظم ترین ایک سلسلہ عمر بالمعروف اور نحی عن المنکر جو مجالس اور محافل کی شکل میں قائم ہے جہاں ہم معروف بیان کرتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیوں منعقد کرتے ہیں اور اس کا فقہی حکم کیا ہے اور اس کا آجر و ثواب کیا ہے بس سب سے پہلی بات یہ لے کے جائے گا کہ ایک لائن ہے جو انسانیت کی لائن ہے خط ہے انسانیت کا اس سے نیچے نہ رہیے گا اس سے اوپر رہنے کی کوشش کیجئے یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ کا دل سلامت رہے دل تب سلامت رہے گا جب دامن دل میں اقدار انسانی محفوظ ہو اور دوسری بات کہ یہ اقدار انسانی کی بات ہو یا دل کی زندگی کی بات ہو اپنے ارادے کو محفوظ رکھنے کی بات ہو یا ارادے کو عزم میں بدلنے کی بات ہو ان اولو العزم افراد کا تذکرہ کرتے رہی ہیں جنہوں نے ہر حصار جبر کو توڑا اور ہر ناز اختیار کو ظاہر کیا اللہ کی جتنے نبی جتنے ولی جتنے امام گزرے ان سب کی تاریخ میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن بطور خاص اہل بیت مصطفیٰ کی تاریخ اور اس میں بھی بطور خاص سید الشہداء حضرت ابو عبداللہ الحسین حسین امام اختیار ہے حسین وہ اولو العزم ہے جس میں گزشتہ پانچ اولو العزم نبیوں کا پورا عزم موجود ہے چودہ سو برس گزر گئے ہیں ہم واقعہ کربلا بیان کر رہے ہیں لیکن ابھی پورا واقعہ کربلا بیان نہیں ہوا ہے نہیں ہوا ہے یہ بھی مبالغہ نہیں ہے یہ پوری طالب علمانہ جو مادی تاریخ کے دامن میں سمٹ ہی نہیں سکتے ہیں اور کچھ وہ حقائق ہیں جو مادی تاریخ کے دامن میں سمٹ ہی نہیں سکتے ہیں اس واقعے کی فکری جہتیں یعنی جو intellectual issues ہیں اور اس واقعے کی جو اخلاقی جہتیں ہیں اقدار انسانی سے جڑی ہوئی ہیں اور پھر جو اس واقعے کی علمنا کی ہے علمنا کی واقعے کربلا کی علمنا کی اچھا خدا کی قسم بتائیے ابھی میں نے درمیان میں بس نام حسین لے لیا تھا آپ سب کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور کیسا دل تڑک گیا جو لوگ اس قیفیت کو نہیں محسوس کر سکتے وہ حسین کو کیسے سمجھ سکتے ہیں اللہ ایک زندہ حقیقت ہے کوئی تصور نہیں ہے اللہ ہے اور ایک زندہ حقیقت ہے اور بالکل اسی طرح بالکل اسی طرح حسین کا خون ابھی زندہ ہے ابھی خوشک نہیں ہوا ہے ابھی خوشک نہیں ہوا ہے یہ ایام محرم نہیں ہے اس کے باوجود میں نام حسین لے رہا ہوں اور اب گریہ کر رہے ہیں حسین کا خون ابھی زندہ ہے خوشک نہیں ہوا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کب تک رو گئے میں کہتا ہوں کہ ابھی حسین کا خون خوشک نہیں ہوا ہے تو ہمارے آنسوں کیسے خوشک ہو سکتے ہیں خدا جزائے خیر دے شوارہ کو مرسی اگ نگاروں کو نوہہ نگاروں کو ہم جیسے ذاکروں سے کہیں بڑھ کر شاعروں نے حق ادا کیا ہے ذکر امام کا یہ مجلسیں شروع ہوئی تھیں منظوم ذاکری سے مرسی ہے معصومین نے مرسی اگو شوارہ کو کرسی پہ بٹھایا ہے اپنے سامنے اور خود فرش پہ بیٹھے ہیں اور شوارہ کو ترغیب دی ہے کہ تم ہمارے جد یعنی امام باقر علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام امام رضا علیہ السلام نے سہر امام نے واقع کربلا کے بعد بطور خاص واقع کربلا سے پہلے شوارہ کو ترغیب دی ہے یہ تو عمومی حکم ہے حسین کا غم یاد رکھنا بھولانا نہیں اس کے بعد شوارہ کو ترغیب دی ہے کہ ہمارے جد مظلوم کے حال کے مرسیے کہو موسیقی